سنائیے پڑھ کر ابراہیم کی خبر جبکہ انہوں نے کہا اپنے والد سے اور اپنی قوم سے یہ تم کم کو پوچھتے ہو ان کا کہا کہ ہم بوتوں کو پوچھتے ہیں اور ہم ان کا اعتقاف کرتے ہیں دھیان لگا کر بیٹھتے ہیں ان پر ان کا کہا کہ کیا جب تم انہیں پکارتے ہو ان سے بات کرتے ہو دعائیں کرتے ہو گرگلاتے ہو ان کے سامنے تو یہ تمہیں سنتے ہیں تمہاری بات یا تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں یا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اس کا جواب تو نہیں دیا بلکہ بات کیا کہی بلکہ ہم نے دیکھا ہے اپنے آبا و اجداد کو پایا یہی کام کرتے ہوئے وہ یہی کرتے تھے اسی طرح پوچھتے تھے یہی ان کی دسم تھی یہی ان کی دید تھی یہی طریقہ تھا تو ہم نے وہی اختیار کر لیا تو اب وہ چیلنج کا انداز حضرت ابراہیم کا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا بھلا دیکھو یہ جنہیں تم پوچھتے ہو انتم و آباؤکم و لقدمون جنہیں تم بھی پوچھتے ہو تمہارے پچھلے باپ دادا پوچھتے تھے یہ سب میرے دشمن ہیں یعنی میں ان کی دشمنی کا اعلان کرتا ہوں بس میرا تو یہ ساتھی میرا دوست جس پر میرا ایمان ہے جس پر میرا توقع اور تکیہ ہے وہ صرف ایک ہے رب العالم تمام جہانوں کا پروردگار جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دیتا ہے راستہ دکھاتا ہے وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفاہ دیتا ہے اب دیکھیں نوٹ کیجئے مرض کو اپنی طرف منصوب کیا میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفاہ دیتا ہے اور وہی ہے جو مجھے مارے گا مجھ پر موت تاری کرے گا پھر مجھے زندہ کرے گا اور وہی ہے جس کی مجھے بڑی تماہ ہے بڑی خواہش ہے کہ وہ میری خطاؤں سے درگزر فرمائے یوم الدین کو جدا و سزا کے دن اب ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اب اللہ تعالیٰ کی ساتھ دعا کا لخ بدل گئے حضرت ابراہیم کا پروردگار مجھے حکم عطا فرما یعنی مجھے حکمت دانائی اور مجھے تو شامل کر دے اپنے سالے بندوں میں اور میرے لیے میرا ذکر جو ہے پچھلوں کے اندر اچھا ذکر باقی رہے میرا نام لیا جائے تو اچھے انداز میں لیا جائے میری یاد ہو تو اچھے انداز میں ہو اور مجھے بنا دے نعمتوں والے باغ کے وارثوں میں سے جو بھی اس کے وارث بننے والے ہیں اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے واغفر لے ابی انہو کانا من الضالین اب میرے والد کو بخش دے اس لیے کہ وہ بہت بھٹکا ہوا ہے غلط راستے پر ہے وَلَا تُخْزَنِي يَوْمَ يُبْعَصُونَ اور جس دن کے وہ اٹھائے جائیں گے سب لوگ باسِ بادل موت اس وقت مجھے رسوہ نہ کی جو يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ جس دن کے نہ کسی کے کوئی مال کام آئے گا اور نہیں اس کے بیٹے اسے کوئی بچا سکیں گے اللہ کے پکڑ سے سوائے اس کے جو آیا اللہ کے پاس قلبِ سلیم لے کر قلبِ سلیم سلیم کہتے ہیں سلامتی جس کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ ہوئی ہو صحتمند دل صحتمند روح فطرتِ سلیمہ قلبِ سلیم جو انپولیوٹیڈ نیچر جو بھی وہ اپنی فطرتِ سلیمہ لے کر قلبِ سلیم لے کر اللہ کی جناب میں حادر ہوا وَعُسْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ اور جنت قریب لائی جائے گی متقیوں کے وَبُرِّضَتِ الْجَحِيمُ وَلِلْغَوِينَ اور جہنم بھی ظاہر کر دی جائے گی نکالی جائے گی ان باغیوں کے وَقِيلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم پوجا کرتے تھے مِن دُونِ اللہِ اللہ کے سوا حَلْ يَنْصُرُونَكُمْ وَوْ يَنْتَصِرُونَ کیا وہ اب تمہاری کو بدد کر سکتے ہیں یا تمہاری طرف سے کو بدلہ لے سکتے ہیں فَقُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَوُونَ پھر اوندھے ڈال دیے جائیں گے اس میں جہنم میں وہ بھی اور سب کے سب جو بھی ان میں باغی ہوں گے وَجُنُودُ وَإِبْلِيسَ عَجْمَعُونَ اور ساتھی ان کے ابلیس کے بھی تمام لشکر جو رہے ہیں ان کے اس کے جھوک دیے جائیں گے قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ اور پھر وہ اس میں گردنے کے بعد دھگڑیں گے ایک دوسرے سے اور کہیں گے تَلَّاہِ اِنْكُلْنَا لَفِي دَلَالٍ مُبِينَ یقیناً ہم خدا کی قسم یقیناً ہم ہی تھے کولی گمراہی کے اندر اِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ جبکہ ہم تمہیں برابر کرتے رہے تمام جہانوں کے پروردگار کے وہ اپنے معبودوں سے کہیں گے اور شیاطین جن جو ہیں جن کوئی دوستی کا دم بھرتے رہے جن کے ورغلانے میں انہوں نے اپنی زندگی برباد کی ان سے کہیں گے تَلَّاہِ اِنَّا كُلْنَا لَفِي دَلَالٍ مُبِينَ یقیناً ہم ہی تھے بڑی کھلی گمراہی میں اِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ جبکہ ہم نے تمہیں برابر کر دیا تھا تمام جہانوں کے رب کے ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اختیار ہے اللہ تعالیٰ ہی مغفرت کر سکتا ہے ہم نے تمہارا درجہ کر دیا تمہاری اطاعت شروع کر دی تمہارا کہنا ماننا شروع کر دیا وَمَا عَدَلْ لَنَا إِلَى الْمُجْرِبُونَ اور نہیں گمراہ کیا ہم کو مگر ان مجرموں نے فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ تو اب یہاں کوئی ہمارے لئے شفاعت کرنے والا نہیں وَلَا صَدیقٍ حَمِيمٍ نہ کوئی دوست ہے جو محبت کرنے والا ہو جو کوئی دلجوئی ہی کرے فَلَوَنَّ لَنَا كَرَّتًا تو اب اگر ہمیں لعوتنا نصیب ہو جائے فَدَقُونَ مِنَ الْمُومِنِينَ تو ہم تو ٹھیک پکے پکے مومن بن جائیں گے اِنَّ فِي ذَالِكَ لَا آَيَا اس میں ہے نشانی وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُومِنِينَ یہ ترجیعی کہلاتی آیات بار بار یہ آیات آئیں گی ہر ایک کے بعد اِنَّ فِي ذَالِكَ لَا آَيَا اس میں ہے نشانی وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُومِنِينَ لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور یقیناً آپ کا رب زبردست بھی ہے لیکن مہربان ہے اب وہ پھر امباؤ رسل جو ہیں اس ترتیب کے ساتھ زمانی ترتیب کے ساتھ قَذَّبَت قَوْمُنُوحِ الْبُرْسَلِينَ جھٹلایا نوح کی قوم نبی رسولوں کو اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوحٌ یاد کرو جبکہ کہا تھا ان سے ان کے بھائی نوح نے کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے اِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ عَمِينَ مَنْ يَقِينًا تمہارے لئے امانتدار رسول ہوں پیغامبر ہوں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں فَاتَّقُ اللَّهُ وَاتِعُونَ پَسَ اللَّهُ کا تقوی اختیار کرو اور میری اتعاد کرو یہ درہ نوٹ کر لیجئے کہ رسولوں کی دعوت کے ہمیشہ یہ دو حصے رہے ہیں رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے اس کی اطاعت شخصی اطاعت لازم ہوتی ہے یہ معاملہ خاص طور پر نوٹ کرنے کا اس سورہ مبارکہ میں وَمَا سَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اور میں تم سے اس پر کسی عجر کا یا عجرت کا طالب نہیں ہوں ان عجریاں اللہ علیہ رب العالمین نہیں ہے میرا عجر یا میری عجرت مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمہ فَتَّقُ اللَّهُ وَعْتِعُونَ پَسَ اللَّهُ کا تقویٰ اختیار کرو اور میری اتعاد کرو قَالُواَ الْوَمِنُ لَكَ وَتَّبَعَكَ الْعَرْضَلُونَ اور انہوں نے کہا ہم تمہاری بات مانے جبکہ تمہاری پہروی کرنے والے تو کمینے لوگ ہیں گھٹیا لوگ ہیں کمیکاری لوگ ہیں ہمارے قَالَ وَمَا عِلْمِ بِمَا كَالُوا يَعْمَلُونَ انہوں نے کہا مجھے اس سے کیا تعلق کیا سروکار کیا ان کا پیشہ کیا ہے کوئی لوہار ہے کوئی بڑھائی ہے تو مجھے اس سے کیا غرض ہے ان کا عمل کیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں کس طور سے اب حضرت خباب الْعرض وہ لوہار تھے تو کوئی شرم کی بات نہیں اس کے اندر کوئی گراوٹ کی بات نہیں تمہارے بیارات اپنی جگہ پر ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ جو دولت والے ہیں پیسے والے ہیں وہ باعثت ہیں اور جو بحلت مزدوری کرنے والے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے اِن حسابہم اِلَّا عَلَى رَبِّين نہیں ہے ان کا حساب مگر میرے رب کے ذمہ ہے لَو تَشْعُرُونَ کاش کہ تمہیں شعور ہوتا وَمَا عَنَا بِطَارِ الْمُؤْمِنِينَ اور میں اہلِ ایمان کو جڑکنے والا یا جھتکارنے والا نہیں ہوں اِنْ اَنَا اِلَّا نَزِرُ مُبِين میں نہیں ہوں مگر صاف صاف خبردار کردینے والا قَالُ لَا اِلَّمْ تَنْتَحْيَانُوْهُ انہوں نے کہا کہ اے نو اگر تم باز نہ آئے لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ تو ہم تمہیں رجم کردیں گے سنسار کردیں گے تم ہو جاؤگے سنسار ہونے والوں میں سے قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِكَ الزَّبُونَ انہوں نے فریاد کی پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے فَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ تو اب فیصلہ کر دیں اعلان فرما دے فیصلے کا میرے اور ان کے ماں بین فتحن کھلا فیصلہ وَنَجْنِي وَمَمْمَعِيَ اور نجات دے دیں مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو من المومنین اہل ایمان میں سے فَانْجَائِنَاهُ وَمَمْمَعَاهُ تو ہم نے نیاد دی اس کو بھی سلسلہ جو بھی تخلیق ہوئی ہے اس کا سلسلہ جاری رہے ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ پھر ہم نے باقیوں کو جو بھی تھے ان کو غرق کر دیا اِنَّ فِي ذَالِكَ لَا آَيَا اس میں ہے نشانی وَمَا كَانَا أَكْسَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ مِرَا یہ خیال ہے کہ جہاں آپ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے صرف تقرار ہو رہی ہے وہاں ترجمہ نہ کرو میں فَاتَّقُوا اللَّا عَوَاتِعُونَ پس اللہ کا تقبہ اختیار کرو اور میری اتعاد کرو وَمَا صَلَكُمْ أَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اِنَذْرِيَا إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِعِينَ آیَةً تَعْبَسُونَ یہ نئی بات ہے کیا تم بناتے ہو تعمیر کرتے ہو ہر اوچھی جگہ پر ایک نشانی صرف اس لیے کہ تم رہو ایک شغل کے طور پر تم نے اس کو بیکار کی نشانیاں بنایا ہوا یہ ایسی تبدل کے اندر ایک کمی یہ بھی رہی ہے خرابی رہی ہے ہر قوم نے چاہا کہ تو ایسی بڑی بڑی بلگیں بنا کر جائیں کہ ہمارا نام زندہ رہے حالکہ ان کی افادیت کوئی نہیں اب یہ تعالی محل بنا دیا گیا کیا اس کی افادیت ہے کروڑ ہار روپیہ کرچ ہوا اس وقت یا احرام مصر بنا دیئے گئے اسی طریقے سے یہ کہ اس طرح سے بادشاہوں کا طریقہ رہا ہے تو عاد کا بھی معاملہ تھا یہ اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِعِنْ آَيَةً تَعْبَسُونَ عَبَسْ کام کرتے ہو